میں بریلوی نہیں ہوں میں جو بندی نہیں ہوں میرے عقیدہ ان سے ملتے نہیں یہ بولنے میں کبھی شک نہ کرو مسلمانوں شک کرو گے تو ایک نہ ایک دن ان سے متاثر بھی ہو گے لبو گے بھی اس میں پڑھو گے یاد رہی یہی پساد ہو آج ہمارے اہل الحدیث کو سب سے زیادہ خطرہ ہے فتنوں سے کسی اور کو نہیں کیوں بریلوی جب تک اس کا بڑا نہیں بولتا جاتا چھتی انہوں تمہیں کتاب ہی بول دارو سب سننے کو بولتا میں پھر صاحب سے پوچھتوں مولی صاحب اس کے بعد آتوں مولی چل جاتا ہوں دیوبندی ان کے بڑوں کے بعد سے ہٹتا چھتی تمہیں کیا بھی بول لے ہو انہیں سب سننے کو بولتا نہیں نہیں ہمارے امام بول نہیں بول کے چل جاتا ہوں ہستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا یہ اہل الحدیث پر قید ہستا انجینئر علی مرزاق انہیں دلیل سے بولتا بھائی کیا آپ بولتا ہوں بھائی انہیں اچھا ارے بے خوب خالی دلیل کافی کی نہیں فہمے صاحبہ بھی کافی واقعیتا دلیل بولتا لیکن بدبخت فہمے صاحبہ کوئی نہیں سمجھا تو دلیل کا ہی کی وہ دلع ہوا ہے حضرت معاویہ کو صاحبیت سے نکالنے پہ اور تو بدبخت کہتا ہے کہ دلیل دیتا امت مسلمہ کا متفقہ صلف کا عقیدہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہو وہ جماعت اہل سننہ میں سے نہیں وہ لاکھوں دلیل دے دے ہمیں کیا ہے پر کاکی بھی حیثیت نہیں ہے اس کے کیوں جاتے ہیں یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا دیوبندی نہیں تھا ہاں سمجھا کون تھا انجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے اس وقت سے نہیں بولتا ہوں ہمارے گئے ہیں میں پونہ میں تھا گزشتہ دو بہتے پہلے وہاں کے طلبہ تو مجھے کیا ہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولی صاحب آپ کچھ تو کیجئے یہ ایسا لاکھیں رکھتا ہے کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکال لئے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر ہم بیسار ہو گئے ہیں ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوارس میں سے ہیں نعوذ باللہ تم منعوذ کون گیا ہمارا گیا تو دکتہ کس کو ہے ہم کو ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے یاد رکھو قرآن و سنت کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ فہمیں صحابہ ضروری ہے جو یہ بولتا ہے سلف کو مانتا ہے اس کے بیچے جاؤ ذرا سب ہی گھوٹ دیکھو سلف میں نکل جاؤں آسے خطرہ ہے تو ہی تو یہ ہمارے لئے سمجھنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہو آج کے جتنے فتنے ہیں اس میں ہم نہیں ہیں ہم متاثر نہیں ہیں ہم قرآن و سنت کو منحج سلف پر سمجھنے والے صرف انہی علماء کو سننے اصل میں مسئلہ کیا یوٹیوب ہی اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم پتائے پہلے یہ متین کرنا چاہیے ہم علماء کو تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملیں کہ ان ان کا سنو ان ان کا نہ سنو یہ کام ہونا چاہیے مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توفیق دے ہدایت دے کہ اس منحج پر اس وقت کیسے کام کیا جائے واقعیدن پریشانی کی بات ہے تو یہ تینیس